بانی پی ٹی آئی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر کرتی ہے احتساب عدالت نے درخواست پر پریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے بانی پی ٹی آئی نے نیب ترمیم کو تباہی کا راستہ قرار دے دیا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے چار مقدمات میں درخواست زمانت میں پروسیکیوشن کو دلائل کے لیے طلب کر دیا احتساب عدالت اسلام آباد نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات اڈیالا جیل ناول پنڈی میں کی دورانے سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل سے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بریت کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ نیب ترامیم فیصلے کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بنتا ہی نہیں نیب ترامیم میں کابینا کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ سوال یہ ہے نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں اگر عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جواب دیا کہ عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج ہی نہیں کیا عدالت نے بریت کی درخواست پر فرقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دس ستمبر تک جواب طلب کر لیا کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کو تباہی کا راستہ کرا دیا کہا کہ چھوٹی سی اشرافیہ نے عربوں کے کیس معاف کرا لیے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ قانون بنا کر چوری معاف کر دے منی لانڈرنگ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی اب اسے کوئی نہیں روک سکتا ادھر لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے چار مقدمات میں درخواست زمانت پر سماعت ہوئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیئے کہ پراسیکیوشن کا کیس جھوٹ پر مبنی ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پراسیکیوشن کی جانب سے دلائل اور ریکارڈ پیش کرنے کے لیے عدالت سے محلت کی استدا کی گئی عدالت نے پراسیکیوشن کو دس ستمبر کو دلائل مکمل کرنے کے لیے آخری موقع دے دیا